اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کول سینڈ کے جو موبائل ہیں وہ اگر پاسورڈ آن لاغ نہ ہو رہا ہو تو یا فلیشنگ نہ ہو رہی ہو اور کچھ بندے آئی ایم ای آئی کے چکر میں بھی فون کو ڈیڈ کر لیتے ہیں تو بعد میں ان سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک فون ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو اس کو میں نے ٹھیک کر لیا ہے لیکن میں پورا آپ کو پراسس دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون اس کا آن ہو رہا ہے ابھی بیٹری لو ہے تو اس وجہ سے یہ بند ہو گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے تاریں لگائی ہوئی ہیں یہ کس طرح ٹھیک کیا ہے میں نے یہ اصل میں میں ابھی ٹھیک کر چکا ہوں تو میں آپ کو پرانی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ ڈیڈ ہوا تھا تو اس کے لیے پھر ہمیں کمپیوٹر پہ چلنا پڑے گا وہاں پہ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کی پر موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے تو چلیے دوستو کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں تو یہ دوستو ہم آگے ہیں کمپیوٹر کی اوپر تو سب سے پہلے تو چینل میں نے کہا تھا سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد یہ میرا فیس بک کا پیج ہے اگر آپ نے یہ لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر کے فالو بھی کر لیں تاکہ اگر آپ فیس بک سے فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو فیس بک پہ بھی وہی ویڈیو ملتی رہیں گی جو یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم میریکل کا کریک اوپن کریں گے کیونکہ تقریبا ہر بندے کے پاس میریکل کا کریک اویلیبل ہوتا ہے جس کی وجہ سے فون خراب ہو جاتا ہے لیکن دوستو ایک بات یاد رہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس وجہ سے فون خراب ہوتا ہے آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی نہیں تو پھر آپ کو میریکل کا باکس لینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا حال نہیں رہے گا پھر بہت ایشو ہو جائیں گے تو اس وجہ سے آپ نے جو غلطی نہیں کرنی وہ یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیں تو میں نے مریکل کا کریک جو ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اب یہاں پہ کیونکہ یہ کول سینڈ کا فون ہے آر ڈی اے کا تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انفو دکھا دیتا ہوں سٹارٹ کا بٹن دبایا تو موبائل کو میں ابھی ڈائریکٹ یو ایس پی کیبل لگا رہا ہوں جو میں نے آپ کو ٹانکے دکھائے تھے وہ نہیں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیبل لگائی ہوئی ہے اور اس کا زیرو کا بٹن دبا کے رکھنا ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور اس کی انفو بھی آگئی ہے اس کے بعد اس کا نیچے آئی ایم ای آئی اور سارا کچھ جو کوڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اس کا شو ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پھر سے کیبل نکال لینی ہے اور یہ ریڈ کے اوپر میں نے کلک کی بلکہ ریڈ کے اوپر نہیں کرنی آر ڈی انلاک کے اوپر کلک کرنی ہے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے اس کے بعد پھر سے ہم نے بیٹری نکال کے لگا لینی ہے اور یو ایس بی کی جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے وہ بھی اس میں لگا لینی ہے دوستو یہ کول سینڈ کا فون ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو چارجنگ شو ہونے لگے تب آپ نے اس کا زیرو کا بٹن تھوڑی سی دیر کے لیے دبا کے رکھنا ہوتا ہے تو یہ خود بخود کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ سمپل بڑا آسان سا فون ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے ہمیں کوڈ بتا دیئے اگر تو آپ کے پاس کوئی کول سینڈ کا فون کوڈ کھلوانے کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس طریقہ کی مدد سے اس کا کوڈ کھولنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ آلریڈی ڈیڈ ہو چکا ہے اب میں یہ فون دیکھتے ہیں یہ فارمٹ ہے اس کی اوپر میں کلک کر کے سٹارٹ کا بٹن دباتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیک اپ لینا ہے تو یس دبائیں نہیں لینا تو نو دبائیں تو دوستو میرے پاس آلریڈی بیک اپ ہے اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو آپ یس دبا دیں یا پہلے آپ یہاں سے ریڈ کر لیں فائل پھر آپ اس کو یہاں پہ نو دبا دیں تو اب میں موبائل کو پھر سے کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ دوستو میں نے موبائل زیرو کا بٹن دبا لی ہے اور یہ موبائل میں نے کنیکٹ کر دیا ہے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل ریڈنگ پہ چلی گئی ہے چلیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی فائل ہے جو ریڈ ہو کے آگئی ہے تو اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں یا دیکس ٹاپ پہ اس کو سیو کر لیتے ہیں یہ دوستو سیو ہو گئی اب ہم نے موبائل دوبارہ سے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ میں نے کیبل لگا دی اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ موبائل کنیکٹ کریں تو اب ہم نے پھر سے زیرو کا بٹن دبا کے رکھنا ہے تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فارمیٹنگ شروع ہو گئی ہے اب دوستو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے فارمیٹنگ لیکن یہ فارمیٹ کرے گا نہیں یہ فون میں آل ریڈی ڈیٹ کر چکا ہوں اب میں نے اس کو ٹھیک بھی کر لیا ہے یہ جو آپ کو ساتھ یہ تارے نظر آ رہی ہیں یہ ہوتے ہیں ر ایکس ٹی ایکس کبھی میں اس کی اوپر بھی ویڈیو بناوں گا لیکن اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس طرح ٹھیک کرنا ہے اب دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارمیٹنگ ہو رہی ہے لیکن نیچے کوئی پرسنٹ نہیں چل رہا کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے جو بھی ہے بارال یہ مریکل سے میں نے تقریباً کافی سارے کول سینڈ کے فون خراب کیے ہیں تو پھر میں نے اب اس کی جو وجہ ہے جو جڑ ہے اس تک یہ پہنچاؤں کہ کول سینڈ کا فون مریکل باکس سے باکس بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ فارمیٹ نہیں کر سکتے میں نے باکس کے ساتھ بھی کیا ہے میرے پاس باکس بھی پڑا ہوا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے پاس باکس نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے کریک کے ساتھ اس کی ویڈیو بنائی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہ میں نے کیبل نکال لی اب میں اس میں سے دوبارہ یہ فون آن کرتا ہوں تو یہ آن نہیں ہوگا تو یہ باری بیٹری اس کی لو ہے ایک دفعہ پھر سے فارمیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یس کی اوپر کلک کیا میں نے اور یہ میں نے کیبل لگا دی اور ساتھ میں زیرو کا بٹن بھی دبا دیا اس نے پھر سے فائل ریڈ کرنا شروع کر دی ہے بھراگی نunivers fact بات فٹ 오malی بڑے مو estuvر ہوں ہوں بتا ہے میڈے بات کتا dit تو ابھی دوستو یہ فارمٹ نہیں ہو رہا بارحال میں نے آپ کو طریقہ بتانا تھا کہ کس طرح یہ میں نے ٹھیک کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فون ڈیڈ ہو گیا تھا اب تو میں نے ٹھیک کر لیا ہوا ہے تو اب ٹھیک میں نے اس طرح کیا ہے کہ آپ کو سکرین پہ یہاں پہ میں ایک پکچر شو کروا دیتا ہوں یہ دوستو آپ کو فوٹو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے مریکل بوٹ باکس جو ہے اس کی بوٹ جگ ہے تو دوستو میرے پاس تو مریکل کی یہ والی جگ نہیں تھی جگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں تو میرے پاس پرانا ایک والکینوں کا باکس پڑا ہوا تھا اسی کی میرے پاس یہ ایک کیبل بھی تھی یہ کیبل جس کے ساتھ آر ایکس ٹی ایکس ہم پوائنٹ لگاتے ہیں تو اسی کو پھر میں نے کنیکٹ کیا مریکل کے باکس کے ساتھ یہاں پہ یہ باکس ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر لیا تو کیونکہ دوستو یہ میں نے بتایا ہے کہ کریک کے اوپر ہم نے اس کو فارمیٹ کیا تھا تو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو اب میں کریک کو کر دیتا ہوں تو اس کا جو یہ مریکل کا اپنا سیٹ اپ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹانکیں کس طرح لگائے ہیں تو پکچر میں آپ کو میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں پکچر میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آر ایکس جو ہے وہ پہلے نمبر پہ لگانی ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی اوپر بھی نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اب دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آر ایکس جو ہے وہ ایک نمبر پہ ہے اس کے بعد تین نمبر ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے تین یہاں پہ یہ اندر کر کے ہے تو اس کے بعد پانچ نمبر جو ہے وہ گراؤنڈ ہے یہ ہم نے بلیک جو ہے وہ گراؤنڈ رکھی ہوئی ہے اور ٹی ایکس جو ہے وہ سات نمبر پہ ہے تو یہاں پہ یہ سات نمبر پہ یہ آگئی تو ان کو ہم نے آپ جب موبائل کو کھولیں گے اس کے تو یہاں پہ سامنے پوائنٹ تھے تو میں نے اس وجہ سے اس کو باہر سے ٹانکیں لگا دیئے تو اگر آپ کے سامنے یہاں پہ کوئی پوائنٹ شو نہیں ہو رہے کافی سارے بورڈز ہوتے ہیں جن کے سائٹوں پہ ہوتے ہیں سامنے یہاں پہ کی پیڈ کے ساتھ پوائنٹ ہوتے ہیں تو آر موبائل کی علیہ در سے ڈیزائننگ ہوتی ہے آپ ان کے اوپر ٹانکیں لگا لیں ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کا یہ لکھا ہوا ہے آر ایکس ٹی ایکس ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو ٹانکیں جمپر کر دیئے لگا لئے اب یہ جو چیز ہے اس کو میں نے ٹیپ اس لئے کی تاکہ ٹانکیں خراب نہ ہوں اب دوستو کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ میرے پاس والکینوں کی پرانی یہ وائر پڑی ہوئی تھی تو اس کی یہ دو تاریں بھی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دونوں کے سریں ختم ہوئے ہوئے ہیں تو یہ مشکل سے یہاں پہ لگ سکتی ہیں بہرحال اس کا بھی ہم طریقہ نکال لیتے ہیں اب یہ جو سائیڈ آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے ایک سائیڈ پہ یہ ایرو نہیں بنا ہوا ایک سائیڈ پہ ایرو بنا ہوا ہے تو جو ایرو والی سائیڈ ہے اس کی اس طرف والی جو تاریں ہیں وہ آپ نے ٹانکیں لگانے ہیں اور اس کیبل کو آپ نے یہ الٹی اس طرح الٹی ہے اس طرح سیدھی ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ ایرو کا نشان اس جگہ پہ یہ رکھ کے تو یہ کیبل لگا دینی ہے تو پہلے تو ہم بیٹری لگا کے اس میں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اگر تو ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ کرتے ہیں تو یہ میں نے بیٹری لگا دی اب دوستو میرے کل جو ہے اس میں ہم نے اس کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے یہ جو فون کے پوائنٹ آؤٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے کلک کرنی ہے یہاں پہ یہ کول سینڈ یہ پین آؤٹ آگئے اس کے پین آؤٹ پہ کلک کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ پکچر کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ دوستو ہم نے پکچر کو دیکھ کے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ایک نمبر پہ آر ایکس ہے تو یہاں پہ ایک نمبر پہ ہم آر ایکس کو رکھ دیتے ہیں تین نمبر چھوڑ دینا ہے پانچ نمبر پہ گراؤنڈ ہے تو یہ پانچ نمبر پہ ہم نے گراؤنڈ کو سیٹ کر لیا اس کے بعد ہے سات نمبر پہ ٹی ایکس تو یہ سات نمبر آگئی ٹی ایکس ٹھیک ہو گیا کنفیوزن آپ کی دور ہوگی ہوگی اب ہم نے یہاں پہ سیمپلی اپلائے کی اوپر کلک کر دینی ہے اب دوستو ہم نے یہاں پہ چیک بھی لگانا ہے تو پہلے ہم اس کی انفو ریڈ کر لیتے ہیں یہ سٹارٹ کا میں نے بٹن دبا دیا ٹھیک ہو گیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بٹن پاور والا دبا کے رکھیں تو یہ میں نے پاور والا بٹن دبایا تو یہاں پہ تو یہ فون آن ہو رہا ہے بارل جس کو ہم نے یہی تاریں لگانی ہیں اس ایک تار کو تو ہم گراؤن کر لیں گے اور دوسری یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو یہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ایک دفعہ پھر سے وہ کہہ رہا ہے پاور کا بٹن دبائیں تو یہ میں نے پاور کا بٹن دبایا یہاں پہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل کی انفو ریڈ ہو رہی ہے اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمیں کوڈ وہی کوڈ بتائے ہیں جو ہم نے کریک میں دیکھے تھے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آپ اس کی ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ریڈنگ پہ کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ نے صرف کرنا ہے رائٹ ٹھیک ہو گیا آپ کا جو فون ڈیڈ ہوا ہوگا آپ نے رائٹ کے اوپر کلک کر کے فائل کی لوکیشن دینی ہے تو یہ میں فائل اس کو دے دیتا ہوں فائل میں نے دے دی اس کے بعد اب ہم نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے یہ آپ دبائیں گے تو وہ آپ سے ایک دفعہ پھر سے کہے گا کہ پاور آن کرنے والا بٹن دبائیں تو یہ دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم نے پریس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے پریس کیا ہے تو موبائل میں فلیش فائل رائٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ وہ والے فون کا میں بتا رہا ہوں جو آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے اور کیبل بھی کنیکٹ نہ ہو رہی ہو تو اس وجہ اس فون کو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تو میں صرف آپ کو کول سینڈ کا بتا رہا ہوں آپ ایس پی ڈی کا کر سکتے ہیں ایم ٹی کے کا کر سکتے ہیں یہ اس طریقہ سے آپ بڑی آسانی سے موبائل میں سوفٹ وئر کر سکتے ہیں تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ہو گئی ہے رائٹ کمپلیٹ دوستو یہ بھی بات غور سے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو فائل ہے وہ ٹیسٹڈ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جو فائل لگا رہے ہیں وہ ٹیسٹڈ نہ ہو وہ آلریڈی اس کے کمپیٹیبل فائل نہ ہو تو پھر فون آپ کا آن نہیں ہوگا تو یہ تو آلریڈی آن تھا میں نے آپ کو جسٹ طریقہ بتایا ہے کیونکہ میں نے اس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آن کیا یہ پہلے خراب تھا فون آن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر اس کو اس تاریں لگا کے تو فلیش کر لیا یہ کی پیڈ موبائل کے نہیں بلکہ انڈروائیڈ فون کے بھی آپ اس طرح تاریں لگا کے تو اس کو فلیش کر سکتے ہیں موسیقی